بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجی چینل کے طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا قیامت کے دن لوگ اپنے رب کے سامنے کس حالت میں کھڑے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دن لوگ کھڑے ہوں گے سارے جہان کے مالک کے روح بروح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصف کانو تک اپنے سینے میں غرق کھڑے ہوں گے ابن ماجہ کی حدیث ہے اس ٹائم گرمی اتنی شدید کی ہوگی اور آپ کے اوپر پریشر اتنا ہوگا کہ آپ کے عامال نامہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے فیصلہ فرمائیں گے کہ آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں اس پریشر کی وجہ سے اور اس گرمی کی وجہ سے اتنا پسینہ ہوگا کہ آپ اپنے ہی پسینے میں کانو تک ڈوبے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو کامیاب فرمائے دنیا کی تمام غلطیاں کوتہیاں معاف فرمائے میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے استغفار کیا کریں اور سجدے میں سر رکھ کے استغفار کیا کریں اور قیامت اور محشر کے گرمی سے اللہ کی پناہ مانگا کریں اور اللہ سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ اے اللہ محشر کے دن ہمارا نامہ عامال ہمارے سیدے ہاتھ میں دینا وہاں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کا عامال نامہ ان کے سیدے ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیعت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ